ہم دیکھتے ہیں گوکو برولی اور پیراغس کو بہت دھیان سے دیکھتا ہے کیونکہ اسے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پتا جی کیسے دیکھتے ہیں لیکن گوکو برولی کو دیکھتے بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اس نے اسے پہلے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا برولی پہلے ہمیزہ سانت اور بہت زیادہ غصے میں رہتا تھا لیکن اس بار برولی بہت زیادہ خوش تھا گوکو وہ یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد بروڑی پیراغس سے کہتا ہے پیتا جی اگر آپ یہاں جیادہ لمبے سمجھ تک رہے تو آپ مر سکتے ہیں لیکن پیراغس یہ بات بلکل سمجھ نہیں پا رہا تاکہ یہ دونوں اس پلانیٹ پہ آخر آئے کیسے اس کے بعد بروڑی پیراغس سے کہتا ہے کہ وہ لوگ ایک کیوب میں بیٹھ کر یہاں پر آئے ہیں اور وہ کیوب کہیں بھی جا سکتا ہے اس کے بعد پیراغس کے نظر اس کیوب پہ پڑتی ہے اس کے بعد پیراغس حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیوب کی مدل سے کیسے پری اینورس میں ٹرائیول کر پا رہے ہیں اس کے بعد بروڑی کہتا ہے اب بلکل بھی چندہ نہ کریں پتا جی یہ کیوب بلکل سیف ہے ہم اس میں آرام سے جا سکتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد پیراغس کہتا ہے ہی بروڑی ہمیں لڈ فریجہ کے پاس جانا لوگا تو مجھے وہاں پر دے چلو مجھے ان سے کچھ جلوری بات کر لی ہے اس کے بعد بروڑی اپنے پتا کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور کہنتا ہے آپ کو پتا نہیں پتا جی وہ فریجہ ہی تھا جس نے ہمارے بلینٹ ویجیٹا کو ختم کیا تھا یہ سن کر پیراغس بہت زیادہ جوک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم کیا کہہ رہے ہو بروڑی بلینٹ ویجیٹا نہیں رہا فریجہ آخر یہ کیسے کر سکتا ہے ہم دوست کے لئے بہت امندار تھے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا میں اسے بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا جو اپس نے ہمارے ساتھ کیا میں اس کا بندہ جگو لوں گا اس کے بعد بروڑی کہتا ہے آپ کو چندہ کرنے کی کوئی بھی جلوت نہیں ہے ہم نے اسے ختم کر دیا ہے یہ سن کر پیراغس بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آخر تم تم دونوں اسے کیسے ختم کر سکتے ہو تم دونوں تو ابھی بہت چھوٹے بچے ہو تم میرے ساتھ کیا مجا کر رہی ہو اس کے بعد بروڑی کہتا ہے نہیں پتا جی میں آپ سے بلکل سچ کہہ رہا ہوں دونوں نے تریدہ کو ختم کر دیا ہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ہی مارا ہے پیر اگرس کہتا ہے بہت بڑیاں بیٹے مجھے تم پہ گروہ ہے بروڑی کہتا ہے میں آپ کو ان سے ملانا چاہتا ہوں جس نے اب تک میرا کھین رکھا میں ایسا کرتا ہوں کہ وہ آپ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوں گے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں اچانک سے وہ پلینٹ ہلنے لگتا ہے گوکو اور بروڑی کو یہ بلکل سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اگرس یہ دیکھ کر اب ہوں زیادہ گھمرا جاتا ہے کیونکہ آخر وہ جانتا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں لڑی ویرس وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کی نظر ان دو بچوں پر پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں تو آخر تم ہو دونوں بچے جس نے فریجا کو مارا ہے گوکو کہتا ہے تو وہ تم ہو جس کی وجہ سے یہ پلینٹ ہل رہا ہے اس کے بعد پیراکس گوکو کو کہتا ہے بے آپ کو بچے سانت ہو جاؤ تو نہیں جانتے آخر وہ کون ہے وہ اس پلینٹ کے نہیں ہے وہ ہے لڑی ویرس گوڈ آف ڈسٹرکس ہے یونیورس میں سب سے جارہ طاقتور اس کے بعد اس کے نظر پیراکس پر پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے لڑی ویرس کہ آپ نے اس انسان کو پہچانا یہ وہی ہے یہ انہی سیئنس میں سے ایک ہے اس کے بعد لڑی ویرس کہتا ہے ہاں آخر میں اسے کیسے بھول سکتا یہ وہی سیئنس ہے جس نے مجھے بہت بہت تمیجی سے بات کی تھی میں نے تو اسے بس اپنی قطموں میں جھکایا تھا ایٹایا کر کے اسے چھوڑ دیا تھا میں چاہتا تو اسے اسے وقت مار دیتا لیکن میں نے اسے جانے دیا اس کے بعد گوکو کی نظر ویس میں پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے آخر تم کون ہو ویس کہتا ہے میرا نام ہے ویس اور مجھے تم سے مل کر اچھا لگا اس کے بعد لڑی ویرس بینہ وقت گوائے ان دونوں سے پوچھتے ہیں آخر تم نے پریجا کو کیسے مارا جھے بتاؤ اور ہم دیکھتے ہیں گوکو اور گروڑی دونوں میں سے انہیں کوئی کچھ نہیں بتاتا گوکو اور گروڑی کہتا ہے ہم تمہیں یہ بات تب ہی بتائیں گے جب تم ہم سے نرائے میں جت جاؤ گے یہ پاس سننے کے لڑی ویرس کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور مسکرانے رکھتا ہے کیونکہ لڑی ویرس یہاں پر اسی مقصد سے آئے گوکو کہتا ہے مجھے رکھتا ہے تم ہمارے لئے ایک اچھا بیرو دی ثابت ہوگے لڑی ویرس لڑی ویرس کہتا ہے تو تمہیں ایسا مکتا ہے بچے تو چلو اس لڑائی کو سنو کرتے ہیں تو چلو اپنا حملہ مجھ پہ کرو اس کے بعد گوکو سپر سیئن میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے اور وہ لڑڈ ویرس پہ اٹیک کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لڑڈ ویرس کو اس کے حملے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنے جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں اس کے بعد بروڑی بھی سیم حملہ لڑڈ ویرس پہ کر دیتا ہے وہ سپر سیئن لیجنڈری ہونے کے کارن لڑڈ ویرس کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن لڑڈ ویرس کو اس کے اٹیک سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ بڑی آسانی سے گوکو کہتا ہے جس سے ہم ڈر رہے ہیں لگتا ہوں بہت جارہ طاقتور ہے لڑڈ ویرس کہتے ہیں یہ کیا مچاک ہے میں نے تو ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا تھا لگتا ہے ان کی یہ طاقت ہے یہ تو بہت ہی کمجور نکلے کے بعد گوکو لڑڈ ویرس سے کہتا ہے کیا تو مجھے بھول گئے میں ابھی یہی پر ہوں اس کے بعد لڑڈ ویرس ہستے ہوئے کہتے ہیں بے اپو بچے مجھے لگتا ہے صرف میرا وقت برباد ہو رہا ہے یہاں پر آکر اور اب میں اور زیادہ وقت برباد نہیں کرنے والا یہاں پر اس لئے میں اب اس پلانیٹ کو ختم کرنے والا ہوں گوکو یہ سن کر بہت زیادہ چوک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم اس طریقے سے نہیں مر سکتے لیکل بھی نہیں مجھے لگتا ہے ہم نے اس سے لڑائی کر کے بہت باری کلتی کرتی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ بہت ہی جیادہ طاقتور ہے اس کی طاقت تو بہت زیادہ بھیانک ہے لگتا ہے مجھے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا ابھی ایک ہی بار میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گوکو سپر سینل بلو میں ٹرانسپرم ہو جاتا ہے یہ دیکھ کہ لارڈ بیرس بہت زیادہ چوک جاتا ہے اور آنکھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ آخر گوڈ کی پاور کو کیسے استعمال کر پا رہا ہے طریقے کے پاور کا استعمال تو صرف ڈیوائن گوڈ ہی کر سکتے ہیں آخر اتنا چھوٹا بچہ اس پاور کا استعمال کیسے کر پا رہا ہے آخر کیسے انہیں کبھی بھی ایک موٹر کو ایسا کر دے ہوئے نہیں دیکھا اس کے بعد گوکو لارڈ بیرس کے آنکھ میں دیکھ کے کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جا میں تمہیں ان سب کو ایسے ختم کرنے نہیں دوں گا کل بھی نہیں اور میں نہیں جانتا تم کون ہو گوڈ آگ ڈسٹرکسر یا کچھ اور میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے اس پلینٹ آگ ڈرولی کو بچانا ہے میں تمہیں بلکل بھی یہ کرنے نہیں دوں گا بات اچھے بچے میں تم سے بلکل یہی جا رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گوکو لارڈ بیرس پہ حملہ کرنے کے لئے جاتا ہے اور وہ گو لارڈ بیرس پہ حملہ کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں لارڈ بیرس اس کے حملے کو روک لیتا ہے لیکن تب ہی گوکو ان کو ایک ایک مار دیتا ہے جو لارڈ بیرس کو لگ جاتی ہے جس سے لارڈ بیرس تھوڑی دور چھلے جاتے ہیں لارڈ بیرس کہتے ہیں وہاں کیا بات ہے یہ بچہ تو کافی لا جواب ہے اس طریقے کا حملہ حملہ مجھ پر کسی نے نہیں کیا اور نہ مجھے کوئی ٹیٹ کر پایا لیکن اس بچے نے مجھے ہٹ کر دیا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ بچہ ہے یا کچھ اور میں تو بس اب تمہیں ختم کر دوں گا گوکو کہتا ہے یہ بات تو در آئے کے پات ہی پتا چلے گی دیکھتے ہیں ان دونوں میں ایک جوڑ دار فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن گوکو کی طاقت اتنی نہیں تھے کہ وہ لارڈ بیرس کا سامنا کر پائے اس لئے وہ لارڈ بیرس کے سامنے دھیرے دھیرے کمجور پڑنے لگتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر لارڈ بیرس گوکو پہ ایک جوڑ دار حملہ کر دیتے ہیں یہ حملہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اسے چھوٹکا کر گوکو جمین پر کر جاتا ہے اور اپنی نورول فارم میں آ جاتا ہے اور بیخوس ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر پیراکس کہتا ہے نہیں ابھی میں نہیں مر سکتا مجھے ابھی اور جینا ہے میں کن سب کے ساتھ یہاں پر مرنا نہیں چاہتا مجھے اس پلانیٹ کو چھوڑنا ہوگا لیکن کیسے ہم دیکھتے ہیں گوکو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا کیوں پھر اسے بہت جوڑ کی چھوٹائی ہوتی ہے اس کے بعد لارڈ بیرس کہتے ہیں بے اکو بچے تم ہی لگا تم میرا سامنا کر پاؤگے لیکن میں تمہاری ہمت کی دعب دیتا ہوں تم میرے سامنے بہت لمبا ٹک گئے لیکن اب تمہارے مرنے کا وقت آ گیا ہے گوکو لارڈ بیرس سے کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں تو تمہارے ساتھ بس کھیل رہا تھا اس کے بعد لارڈ بیرس اپنے حکای اٹک کو تیار کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں لارڈ بیرس کو نیند آ جاتی ہے اور لارڈ بیرس سو جاتے ہیں وش یہ دیکھ کر کہتا ہے اوہ لگتا ہے لارڈ بیرس سو گئے مجھے لگتا ہے ساید مجھے ان کو یہاں سے لے جانا چاہیے تو اچھا اب میں چلتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لارڈ بیرس کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے کافی سمیں بھی جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں گوکو اب رولی جینو ساما کے پلیس پہ واپس آ جاتے ہیں اور لارڈ بیرس سے فائٹ کرنے کے بعد گوکو اب رولی آپس میں بہت زیادہ ٹریننگ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں گوکو اب رولی آپ کافی بڑے ہو گئے تھے اور ان کے پاس کافی لا جواب سکتی ہوتی ہے گرین پیسٹ کو گوکو اب رولی کی کمجوریاں پتا تھی اسی لیے وہ ان دونوں سے کہتے ہیں تم اپنی ساری کمجوریوں کو ختم کر دو اور تمہاری کوئی بھی کمجوری نہیں ہونی چاہیے جس کے بعد تم بہت زیادہ طاقتور بن جاؤ گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کافی سمیں بیچ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بروی بین موڈ کے سامنے کھرا ہوتا ہے اور اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اس طریقے سے مر رہا ہوں مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا مجھے یہ کہتے ہوئے